السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں بروکل ٹھیک ہوں گے نئے بلوگ کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہونا ہے لیکن یعنی آپ کو میرا بلوگ اچھا لگے گا اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ میں مینگو کو کیسے سیف کر کے اس کا شیئر بناتی ہوں یہ میں نے مینگو کل ہی پرچیس کیے تھے تو اگر میں اسے فریج میں رکھتی تو وہ تھوڑے دنوں کے بعد خراب ہو جاتے ہیں یا تو آپ اس کو کھا لیں یا تو شیک بنانے کے لیے آپ فریزر میں رکھ دیں تو یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے تو میں اس کو پیل آف کر رہی ہوں پیل آف ایسے کریں گے کہ بلکل باریک سے چلکہ اتھاریں گے اور پھر دن اس کو سلائسز میں کاٹ کے تو اس کو کسی جار میں رکھ دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی ٹائم کی بھی بچت ہوگی جیسے صبح میرے ہزبن جاتے ہیں تو مجھے بریک فاسٹ بھی بنانا ہوتا ہے ان کے لیے لینچ بھی بنانا ہوتا ہے اور پھر میں شیک بھی بنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے اگر میں مہنگو کو کاٹوں گی کروں گی تو وہ بہت ٹائم لگ جائے گا تو میں ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں اس کو ایسے سلائسز میں کاٹ کے فریزر میں رکھ دیتی ہوں اور جب بھی مجھے شیک بنانا ہوتا ہے میں اس میں سے پیسز نکالتی ہوں اور اس کا شیک بنا لیتی ہوں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو آپ لوگ دیکھ سکیں اور میری یہی کوشش ہے گا آپ میری ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ انجوائے بھی کر سکیں اور باقی جو ہے وہ میں انشاءاللہ جب میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں آپ کے سامنے نئے نئے ٹاپک لے کے آؤں اور آپ کو جو ہے میری ویڈیو دیکھیں مزہ آئے اور انشاءاللہ اپنا بہت خیار رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ آپ کی تمام جائز حاجات کو پوری کرے اور میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور یہ دیکھیں یہ مہنگو ہو گیا ہیں فریزر میں جانے کے لئے چلیں ٹھیک ہے پھر ملاقات ہوگی اور ٹیک کیر اللہ